شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین خاندان کے چشم و چراغ ہر سال ورڈ اکانومک فورم میں گروپ کی قیادت کرتے تھے نیچی زندگی اور فلاحی کاموں پر ایک نظر ٹائٹینی کا ملبت دیکھنے کے خواہش مند پاکستان کے 22 امیر ترین خاندانوں میں سر فیرس داؤد فیملی کے چشم و چراغ 49 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے صاحبزادے سلیمان داؤد ٹائٹن نامی کینیڈین آبدوز میں بہرے اوکیانوس میں اترے تھے شہزادہ داؤد معروف پاکستانی شخصیت اور پاکستان کے 22 امیر ترین خاندانوں میں شامل حسین داؤد کے بیٹے تھے جو مختلف شعبوں میں اپنی خدمات اور فلاحی کاموں اور تعلیم کے لیے اپنی لگن کی وجہ سے جانے جاتے تھے داؤد فانڈیشن کے چیئرمن کی تعلیم کے فاروق پر توجہ رہی اور ٹرسٹ کے کاموں میں بھی پیش پیش رہے شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد داؤد فانڈیشن یعنی ٹی ٹی ایف کے چیئرمن کی حیثیت سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں جو پاکستان مقدار پر مبنی تعلیم اور غیر عسمی تعلیم کو فاروق دینے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اور ریاضی کے شعبوں میں وہ سن 2002 سے داؤد ہرکولیس گروپ کی سرمایہ کاری کو چلانے میں فعال طور پر شامل رہے ہیں جس کا مقصد معیشت اور معاشرے کو چلانے والے شعبوں میں قابل زکر کردار ادا کرنا ہے حسین داؤد کے والد احمد داؤد قیام پاکستان کے بعد عشروں تک داؤد خاندان کے لیے نیک نامی اور شہرت کا منبہ رہے حسین داؤد داؤد ہرکولیس کارپوریشن کے بورٹ کے چیئرمن کے عہدے پر بھی فائز ہیں اور انگرو کارپوریشن کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں انگرو کارپوریشن کے زیادہ در شیئرز داؤد گروپ نے غیر ملکی سرمایہ کار کو فروخت گرکھے ہیں شہزادہ داؤد کے والد اور سلمان داؤد کے دادا حسین داؤد کی انسانی ترقی سے وابستگی کراچی سکول آف بزنس انڈ لیڈرشپ کے بورٹ آف گورنر کے بانی اور چیئرمن کی حیثیت سے ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہیں وہ کراچی ایڈوکیشن انیشئیٹیو اور اسلام آباد پولیسی ریسرچ انسیٹیوٹ سمیت مختلف اداروں سے انیس سو بانوے سے شامل ہیں وہ ہر سال جنیوہ میں ورڈ اکانومک فورم کے ساتھ گروپ کی شامولیت کی قیادت کرتے ہیں اور معاشی و سماجی طور پر عالمی مباحثوں میں فعال طور پر حصہ لے رہے ہیں حسین داؤ نے مقامی صحیح کے شعبے کی ترقی میں اہم کردار آدھا کیا ہے شوکت خانہ میموریل اسپطال کے بورڈ میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور راول پنٹی کے بین الاقوامی شورتی آفتہ علشفہ آئی اسپطال میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں علشفہ آئی اسپطال کی تعمیر میں سندھ کے سابق گورنر جنرل ریٹائیڈ جہانداد خان کے شانہ بچانہ نمائی کردار ادا کرتے رہے کوویڈ نائنٹین سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے چیلنجوں کے درمیان انہوں نے داؤد ہرکولیس کارپوریشن، اینگرو کارپوریشن اور داؤد خاندان کے ہر فرد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد کو ان کی قومی خدمات کی وجہ سے دنیا تسلیم کرتی ہے اٹلی کے ازازی وکیل کی حیثیت سے انہیں اطالوی حکومت کی جانب سے اوفیشل دین المیریٹوڈیلا ریپبلکہ اطالیا کے ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے کیلوگ اسکول آف منیجمنٹ سے نورد ویسٹرن یونیورسٹی امریکہ سے ایم بی اے اور شیفلڈ یونیورسٹی برطانیہ سے میٹرو لوجیکل میں گریجوشن کے ڈگری حاصل کر رکھی ہے حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد نے سن 2003 میں اینگرو کارپوریشن کے بورڈ میں شامولیت اختیار کی اور اس وقت وائز چیئرمن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے کارپوریشن گووننس اور انڈسٹیلائزیشن میں دو دہائیوں سے زائد کے تجربے کے ساتھ شہزادہ داؤد نے ٹیکسٹائل، خاد، خوراک اور تاونائی کے شعبوں میں متنوہ پبلک لسٹڈ کمپنیوں کی ترقی اور جدت رازی میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے ترقی مواقع پیدا کرنے کے لیے انزمام اور حصول کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے شہزادہ داؤد اہم بین الاقوامی نیٹورکس اور رابطوں کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وقالت کے لمبردارہ ہے ان کی رہنمائی میں اینگرو پہلی پاکستانی کمپنی بن گئی جس نے ورڈ اکانومک فورم کی انٹرنیشنل بزنس کانسل کے زیر احتمام ایک ایگریمنٹ پر دسخت کیے جس میں سٹیک ہولڈرز، کیپیٹلزم، میٹرکس کے نفاظ پر توجہ مرکوس کی گئی انہوں نے ورڈ اکانومک فورم کی گلوبل پلاسٹک ایکشن پارٹنشپ میں اینگرو کے وفد کی شرکت کی بھی قیادت کی جس سے سرکولار اکانومی کو فروغ ملا شہزادہ داؤد اینگرو میں اپنے کردار کے علاوہ وہ فاؤنڈیشن جو مستحق لوگوں کے لیے ہے اور داؤد فاؤنڈیشن کے بورڈ میں ٹرسٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے وہ برطانوی باشا چارلز کی قائم کرتا تنظیم پرنس ٹرسٹ انٹرنیشنل کے گلوبل ایڈوائزری بورڈ کے رکن بھی رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے